ہیلو دوستو پرائیم ایکشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس چپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور پوری جانکاری میں آپ کو دوں کہ کس طریقے سے یہاں سے پانی جب یہاں سے جاتا ہے تو کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے کس طریقے سے اس چپ کام کرتی ہے اور اس میں دو چپ کیوں ہیں ایک چپ کیوں نہیں ہے اور کس طریقے سے ہم اس کے کنکشن کریں کس طریقے سے اے ٹو جیڈ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس چپ کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ میں اس کو پورا بہار سے کھول رکھا مطلب کہ میں نے اس کو پورا بہار رکھ رکھا ہے وہ اس لیے رکھ رکھا ہے کیونکہ اگر یہ اندر فٹ ہوتا تو وہ صحیح کر کے آپ کو نظر نہیں آ پا رہا ہوتا اور وہ تھوڑا سا دکت بھی دکھائی دیتی جس سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس لیے میں نے پورا یہ کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو جب بھی آپ کبھی چپ کے بارے میں چیک کرنا ہو تو آپ اندر سے بھی کر سکتے ہیں باقی میں اس کا کچھ میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا جس سے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو چلیے دوستو اس چپ کے بارے میں جان لیتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر لیجئے کیونکہ اس چینل میں اسی طریقے سے نئے اپڈیٹ لے کے آتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ دوستو اس کے اندر جو ور کرتا ہے تو ایک اس کے اندر ہمارے پاس یہ اس ٹائپ کے ایک میگنیٹ ہوگی دوستو یہ چمک کی ہوتی ہے دوستو اس کے اندر جو ہوتی ہے ایک چمک ٹائپ کی ہوتی ہے جو اس پائپ کے جریئے یہاں سے تو نہیں دیکھ پائے گی لیکن آپ اس کو اگر اس طریقے سے گیس گیجر کو آپ یوں سیدھا اور ٹیڑا اور سیدھا اور ٹیڑا کریں گے تو آپ کو آواز آگی کٹ کٹ ٹائپ کے آپ ڈیمو بھی کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے آپ کو کٹ کٹ آواز دکھائے گی جب آپ کو گیس گیجر کو پورے کوئی اس طریقے سے کریں گے پھر آپ اس کو پلٹیں گے سیدھا کریں گے پلٹیں گے تو اس طریقے سے آپ کو یہ جو میگنیٹ ہے اس کے یہاں سے اور یہاں پر چلتی ہے جیسی پانی ہمارا یہاں سے ان ہوتا ہے تو یہ سبوچ کر لیجئے کہ یہ اندر ہے مطلب کہ یہ مینگنیٹ ہے اب جیسے ہی ہماری پانی ہمارا یہاں سے اندر جائے گا تو یہاں کیا ہوگا یہ مینگنیٹ اوپر پہنچ جائے گی جب اوپر پہنچ جائے گی تو یہ ورک کرنے لگے گی اور اگر یہاں رہی تب بھی ورک کرے گی اور یہاں سے اوپر رہی تب بھی ورک کرے گی اب میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ دو چپ کیوں ہیں دوستو تو اس کا ریجن یہ ہے دوستو کہ یہ high pressure مطلب کہ یہ high پہ بھی کام کرے گا اور low پہ بھی کام کرے گا اگر آپ کا gas gijer ایک چپ کا ہے تو وہ low pressure ہے مطلب کہ اگر آپ کا یہاں پہ suppose کر لیجئے low اور high کیا ہے suppose کر لیجئے آپ کا pressure ہلکا آرہا مطلب کہ ٹنکی میں پانی کم ہے pressure ہلکا چلنا ہے تو ہماری یہ magnet تھوڑی کام اٹھے گی تو کام اٹھے گی تو یہ چپ کام کرے گی اگر pressure تیج ہے تو suppose کر لیجئے کہ آپ کا pressure تیج ہے اور یہ چپ یہاں پہنچ گئی تو یہ یہاں کام کرے گی تو اس لئے high اور low دونوں پہ کام کرے گا لیکن اگر آپ کی چپ ایک ہے تو آپ کا یہ کام ایک ہی سسٹم پہ کرے گا یا تو high پہ ہوگا یا low پہ ہوگا لیکن دوستو یہ جو gas gijer یہ high اور low دونوں پہ کام کرے گا وہ کام اسی طریقے سے کرتا ہے جب ہمارا pressure جاتا ہے تو یہ یہاں magnet آجاتی ہے اور اس سے تیج pressure ہوا تو وہ یہاں magnet آجاتی ہے تو اسی طریقے سے کام کرے گا تو اب اب ہم سب سے پہلے اس کو check کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم check کرتے ہیں تو دوستو اس کا سب سے check کرنے کا سب سے آسان طریقہ دوستو یہ ہے کہ جو آپ کو connection دیکھ رہے ہیں یہ والا جو collector ہے یہ ہمارا chip کا ہے تو chip میں سے جیسے ہم اس کا connector نکال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو دو point نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ دو point یہاں سے تار ہمارے دو collector ہے دو تار ہمارے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اب ہم اس کو ہم touch کر کے دیکھیں گے دوستو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ LED ہے اور اب ہم اس کو دونوں کو touch کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ LED ہماری glow ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو جیسی ہماری یہ LED glow ہوگی تو ہماری آپ ہاں پہ تھوڑا سا اس کو ہمیں دواب لگانا پڑے گا بلکل نہیں لگانا ہلکا سا اس کو اوپر چھوڑنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو یہ دیکھئے دوستو اگر آپ اس طریقے سے چیک کریں گے دواب نہیں لگائیں گے تو یہ ہماری کام ہی نہیں کرے گی مطلب کہ آپ سوچیں گے کوائل ہماری خراب ہو گئی ساتھے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوائل کس طریقے سے چیک کرتے ہیں تو اگر ہم اس پہ دواب لگائیں گے یہ دیکھئے تو یہ ہماری اندر چلی گئے مطلب گیس اون ہو گیا ہے اب یہ پٹر پٹر کیوں کر رہا ہے دوستو کیونکہ ہماری گیس نہیں جلی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گیس نہیں لگا رکھی اگر گیس لگی بھی ہوتی تو ہمارا یہ جو یہ پٹر پٹر کرنا ہمارا بند کر دیتا دوستو اون ہوا اور ہمارا گیس چالو ہوئی اور آگ لگ گئی تو ہمارا یہ پٹر پٹر کرنا بند کر دیتا دوستو تو اس طریقے سے ایک بار میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں یہ میں کوائل یہاں رکھتا ہوں جس سے کہ آپ کو آواز بھی آئے کہ یہ کوائل اٹھی ہے یا نہیں اٹھی ہے تو آپ یہاں سے آواز سننا کہ کٹ سے آواز آئے گی اور یہ کوائل ہماری اون ہو جائے گی یہاں سے میں اس کو دونوں پوئنٹ ملاتا ہوں آپ آواز سننے ہوں گے تو یہ آواز جو آ رہی ہے دوستو یہ کوائل کی ہے جیسی اس میں کرنٹ اون ہوتا ہے تو یہ اندر چلی جاتی ہے اور جیسی کرنٹ ہمارا باہر جاتا ہے تو مطلب کہ باہر آ جاتی ہے تو یہ چپ جو ہماری کام کرتی ہے تو اسی بھی اس پہ کرتی ہے جب ہماری مینگنٹ یہاں رہتی ہے تب یہ پوئنٹ ہماری یہوالی چپ مل جاتی ہے آپس میں اور جیسی ہمارے اوپر جاتی ہے جیسی مینگنٹ ہماری یہاں اوپر جاتی ہے تو یہ مل جاتی ہے تو دونوں کنڈیشن میں یہ ملنے چاہیے اور اگر آپ کو یہاں سے الگ چیک کرنا ہے تو آپ اس کو دونوں پوئنٹوں کو ملا کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں لگا کے اور ہم چپ چیک کرتے ہیں کہ چپ کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں آپ سب پوچھ کر لی یہاں سے یہ ورک کر رہا ہے لیکن جیسی ہی ہمارا پیڈر سے جاتا ہے تب یہ ورک نہیں کر رہا ہے تو آپ سب سے پہلے ڈاریک چیک کیجئے اگر ڈاریک چلا ہے تو ہماری چپ خراب ہے لیکن آپ ڈاریک نہیں چیک کرنا چاہتے ہیں چپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں کس طریقے سے چیک کریں گے سب سے پہلے آپ ان چپوں کو الگ کر لیجئے جہاں پہ بھی ہیں یہاں ہے دونوں چپوں کو آپ الگ کر لیجئے تو یہ دوستو میں نے یہ دونوں چپیں کھول لی ہیں اور کھولنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو میگنیٹ ہے اس کے اندر پائپ کے اندر میگنیٹ ہے تو وہ تو میں آپ کو نکال کے نہیں دیکھا سکتا یہ نہیں کوئی سی بھی xyz کوئی سی میگنیٹ ہو آپ کی میگنیٹ ہو جو چمک لوہے کو چپکا لیتی ہے کیونکہ یہ ہماری کوپر کی ہے تو اس لیے یہ اس پہ نہیں چپک رہی کیونکہ لوہے کی ہوتی تو ہماری ورک نہیں کرتی لیکن اگر میں لوہے پہ چپکا ہوں تو یہ چپک رہی ہے تو یہ چمک ہونے چاہیے اور آپ دیکھیں گے اس پہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں دیکھیں یہ میں نے ہٹا لی اور یہ میں نے لگا لی یہ میں اس کو بھی لگا دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ہٹا لی اور چمک یہ میں نے لگا لی یہ اس طریقے سے یہ بھر کرتی ہے یہ اون ہو گیا یہ اوف ہو گیا یہ اون ہو گیا یہ اوف ہو گیا اب میں اس پہ لگاتا ہوں یہ جل ہی نیری مطلب کی تو دوستو اس طریقے سے آپ چکر دیکھو اس پہ کام نہیں کر رہی ہے میگینٹ تو یہ خراب ہے مطبقا کہ یہ چپ ہماری خراب ہے کیونکہ اس پر ورک نہیں کر رہی ہے اب اس میں کسٹمر کی شکارت بھی دوستو یہی تھی کہ لوی پریسر پر کام نہیں کر رہا ہے تو لوی پریسر پر کام کیوں نہیں کر رہا ہے دوستو کیونکہ یہ ہماری لو پر لگی بھی تھی اور یہ ہماری ہائی پہ لگی بھی تھی اب جیسی ہماری مینگنیٹ یہاں جاتی ہے تو یہ کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ یہاں سے اون نہیں ہوگا جب تک کہ ہائی پریسر نہیں ملے گا اسا آگے نہیں جائے گی چمک جب تک یہ کام نہیں کرے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب ہائی پریسر رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ LED ہماری جل رہی ہے دیکھو یہ ہماری LED جل رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں جل لیے کیونکہ لو پریسر آئے گا تو یہ اون ہی نہیں ہوگا جب اون نہیں ہوگا تو کسٹموں کے سکات رہے گی تو سب سے پہلے آپ یہ بھی چیز چیک کریں اور اس کے بعد ہی آگے کا کام کریں تو اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ چپ ہماری خراب ہے یا صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اور چیز بتا دوں کہ آپ اس کو لکھا لیے تو زیادہ اس کو میٹر سے ہم کس طریقے سے چیک کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو آپ یلو والا میٹر جو ہم کنکٹنیٹی چیک کرتے ہیں ڈائی بورٹ موڈ پہ اس کو رکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ پہ ڈائی بورٹ موڈ پہ ہے اور آپ دیکھئے یہ دونوں کو آپ اپس ملا کے دیکھئے تو یہاں پہ کنٹنیٹی آ رہی ہے تو اب یہ دونوں پہ یہاں پہ جو دو تار ہے یہ آپ بند تار دیکھ رہے ہیں دوسرا تار یہ رہا تو اب ہم اس پہ ایک تار یہاں پہ آ جائے گا اور ایک یہاں پہ لگاتے ہیں اور اب ہم چپ کو اس میگنٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کنٹیوٹی آئے گی یا نہیں آئے گی تو دیکھیں آپ کہ کنٹیوٹی آ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ کنٹیوٹی آئے گی یا نہیں اس طریقے سے دوستو آپ کنٹیوٹی جان سکتے ہیں اور دیکھو میں آپ کو خراب والی دکھاتا ہوں کہ خراب کس طریقے سے ہوتی ہے تو جب آپ چپ کوئی بھی خراب ہوگی تو اس طریقے سے وہ ورک نہیں کرے گی تو میں میں نے آپ کو تین طریقے بتائی چیک کرنے کے ایک تو میٹر سے چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو اگر کریے ڈائریکٹ اسی میں چیک کرنا ہے تو آپ اس پوائند کو جو یہاں پہ لگتا ہے یہ چیز جو ہماری لگتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے نکال کے پیچس کی مدد سے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کے اندر چپ سے اسے بھی آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تو دونوں ریجن میں آپ کو بس problem آپ کی یہ ہے کہ آپ کی سول فونی چاہیے آپ کو کسی بھی طریقے سے کریں آپ اپنی دباغت سے جیسے بھی آپ کو سہولیت لگے تو آپ اس طریقے سے آپ اپنی پرون کو ریمووک کریے تو چپ کا کام یہی ہوتا ہے پریسر کے حساب سے جیسی پانی کھلتا ہے تو پریسر کے حساب سے اس کو اون اور اوف ہونا ہوتا ہے تو آئی ہوپ دوستو چپ کے بارے میں آپ کو کافی جان کریں ملی ہوگی اور کافی سمجھ آئی اور دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک جرور کی دیگا صرف آپ کا اوٹھا لگنا ہے دوستو پلیز سبسکرائب لائک اینڈ آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہو یا کوئی بھی آپ کی کواری ہو تو دوستو پلیز دوستو آپ میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ریپلائز جرور دوں گا دوستو اوکے دوستو ملتے ہیں نیکش ملے موکے بابا